بڑے سال پہلے ایک وزیر وفاقی پانی وجڈی کے گئے ان نے خیبر پختون فا کے لوگوں کو ایک بڑا غلط لفظ یوز کیا میں وہ لفظ نہیں دورانا چاہتا دیکھیں کسی قومیت کے ساتھ آپ کو لفظ یوز نہ کریں جو جرم کرتا ہے چاہے فشکون ہے پنجابی ہے بلوٹ چاہ سنتی ہے گلوٹی ہے کشمیری ہے غلط کام کرنے والے کو ٹارگٹ کریں قومیت تو نہیں خیبر پختون فا وہ صوبہ ہے جو احسان نہیں کر رہا کسی پر لیکن پورے پاکستان کے حصے کی گولی سینے پر کھا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے بائیس گھنٹے روکشننگ میں مانتا ہوں کہیں کنڈا ہوگا کنچوری بھی ہوگی بجلے کی لیکن کیا صرف پختون فا کے کچھ علاقوں میں ہیں وہ علاقے جو نوئے پرشن سے زیادہ بل دے رہے ہیں ان میں پھر اٹھارہ بیس گھنٹے کیوں سوابی میں کیوں ہے مردان میں کیوں ہے مین پشاور بیلی میں کیوں ہے سواب سارا لا آئر بائیڈنگ ہے وہاں کیوں کیا سردہ کے کچھ شریعے کے چھوڑ گے باقی میں کیوں ہے ہزارے میں کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختون خواہ کے عوام کو بجلی کی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دے یہ جو کل آپ نے دیکھا دو رات پہلے جو ہوا ہے کیا میسج دیا ہے بلوچستان سے اکردل حکومت نے بلوچستان حکومت نے کہ اسی اسمبلی کے قومی لیول کے لیڈر شریعہ فریدی اور شاندانہ گلزار گئے ہیں ایک ورکر کنونشن اور آپ نے وہاں پہ غدداری کا پرچہ کار دیا یہ آپ نے پختون خواہ کو کیا میسج دیا ہم تو یہاں مرکز کی سیاست کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں وفاق کی سیاست کی بات کی ہے پشتون کارڈ پنجابی کارڈ یہ کارڈوں کا زمانہ چلا دیا اب ایک کارڈ چلے گا پاکستان کارڈ لیکن کیا بلوچستان جو ہے لوگ ہوئی رہی ہے کیا ایک ورکر کنونشن کرنا آئین میں اس کی ممانعت ہے یہ جو حافظ آباد میں ہوا پنجاب میں ہم تو پختون خواہ کی بات کر رہے ہیں میں وزیراعظم شہباز شریف سے اور ان کی وزیراعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے کیا پنجاب کو آپ نے گنٹنامو بے بنا دیا ہے آئین پاکستان کا اطلاق نہیں آفظ آباد میں ورکر کنونشن ہوتا ہے پرچے کٹتے ہیں ہمارا زدر پہ کٹتے ہیں وہاں کے لوگ کے لیڈرشپ پہ کٹتے ہیں سیار کورٹ میں ورکر کنونشن ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کہ گھر کے گھر پولیس کی بہت بڑی تعداد بھیجی جاتی ہے کہ ورکر کنونشن نہ ہو یہ جو صحیح وال میں کل ہمارا ورکر کنونشن ہوا ہے وہاں ہمارے ایم ایس پہ لوگل ورکرز پہ ہماری پارٹی لیڈرشپ پہ پرچے کٹے ہیں دہشتگردی کے اور آج ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایلوب خان سرگودہ عدالت میں دہشتگردی عدالت جانا چاہ رہے ہیں میں پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اور انٹیرئر منسٹر فیڈرل سے سوال لگتا ہوں کہ اگر کسی دھانے میں کوئی ایک شخص کی خدا نہ خاصتہ بدتمیزی کرتا ہے اس پر کار سرکار مداخلت کا پرچہ کٹتا ہے ایک ملک کا اپوزیشن لیڈر اپنے ایم ایس اسامہ میلہ کے ساتھ وہاں ہمارے اور ایم ایس تھے ان کے ساتھ وہ وہاں عدالت میں دہشتگردی کی عدالت میں جانے ہیں اور آپ نے پولیس کے ذریعے لوگوں کو روکا ہے عدالت جانے سے کیا یہ توہینے عدالت نہیں ہیں کیا پوری پنجاب کی پولیس آئی جی پنجاب اور پنجاب گارمنٹ توہینے عدالت نہیں کر رہی آئین کے خلاف برزی نہیں کر رہی اگر ایک جمہوری ملک میں آپ نہ بجلی پہ آواز اٹھا سکتے ہیں اگر اس پہ اتجاج کریں تو آپ پہ دہشتگردی کی پرچے کٹتے ہیں خیبر فختون فاہ میں اگر کوئی بجلی پہ اتجاج کرتا ہے کوئی محصولات کی بات کرتا ہے اسی وجہ سے مجبور ہوکے پرسوں علی عدین خان گرنڈا پورو نے سوات میں سخت باتیں کی آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں آپ اس کو پوچھ کر رہے ہیں وہ آپ کی ساتھ چلنا چاہ رہا ہے وہ بفاقی ساتھ چلنا چاہ رہا ہے اور خیبر فختون فاہ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے لیکن آپ خیبر فختون فاہ کے غیور فختونوں کے ساتھ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں اور پاکستان میں سبل سپرمیسی کی طریق ہم چلانا چاہ رہے ہیں یہ اصل قیش صاحب کھڑے ہیں پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کہ اصل صاحب جو ہیں آئیے لئے پاکستان کی بھالی کی طریق چلانا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ ایک چھوٹے چھوٹے برکر کنونشن تو پرداشتی کر رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے یوسی لیبل کے کارپونوں سے اتنا ڈرتے ہیں تو اگر عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے پھر آپ کیا کریں گے پھر تو آپ بھی دھوڑے لگ جائیں گی آخر میں پھر یہی بات خیبر پختونخواہ بھیگنے میں مانگ رہا خیبر پختونخواہ اپنا حق مانگ رہا ہے اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخواہ کی عوام نے اگر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو وہ ووٹ پنجاب کے عوام نے بھی دیا ہے وہاں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری پنجاب کی عوام اور کراچی پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے بلوچستان پورا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے آپ ڈر رہے ہیں اور اس لیے آپ عمران خان صاحب پہ ایک اور فائی کا کیس بنا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کی پریسٹوگ مصرد قیسر صاحب نے منفق کی ہے کہ خیبر پختونخواں کی پلائٹ ان کے ایشوز آپ کے سامنے خاص کا ٹرائبل بیٹ کے رکھیں جائیں میرے بات ساجد بھی بات کریں گے ٹرائبل سے ہم نے دو آزار سنترہ میں ایک عہد کیا تھا ایک معایدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا شیئر دیں گے کب فیڈرل ٹرائبل کو اپنا شیئر دے گا کیا جو دہشتگردی کی جن ہمارے ٹرائبل کے غیور عبام میں لڑی ہے کیا وہ صرف پشتوب فاکر وزیراعظم کی ذمہاری ہے کیا وزیراعظم پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں اس طرح پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں بہت شکریہ